سدرہ نسیم کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم سوشل میڈیا مارکیرنگ کورس میں میں آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ ہم ایک لائف کلاس لے لیتے ہیں لائف کلاس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹن وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ سولو اوٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بچے لائف کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتے یہ جن کا سگنلز کا ایشو ہوتا ہے یا جن کے پرسنل کوئی پرابلمز وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک بہت اچھی کلاس کو مس کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پھر مجھے ان کو دوبارہ سے یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے کلاس میں کیا 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 کیونکہ فرس ڈے کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ میں نہیں دیتی ہوتی اگر میں یہ کہہ دوں پہلے سے کہ میں ریکارڈنگ دوں گی تو بہت سارے سٹوڈنٹ پھر اس کو اٹینڈ نہیں کرتے اس کلاس کو اچھا جی تو میں نے اس کلاس میں سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ بتانا تھا سب سے پہلے اپنی طرف سے آپ لوگ کو ویلکم کہنا تھا کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کورس میں آپ نے حصہ لیا آپ نے اس میں ایڈ میچن لیا میں آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب اب ہماری ذیمہ داری ہیں آپ صدرہ نسیم سکیل سب کے ساتھ ایک دن کے لیے نہیں جڑے ایک ماں کے لیے نہیں جڑے ایک سال کے لیے نہیں جڑے آپ ہمارے ساتھ all life کے لیے جڑے ہیں آپ کی تاؤں رہنمائی یہ ہمارا فرض ہے اور آپ کو کامیاب کروانا یہ ہماری ذیمہ داری اگر آپ دل لگا کر سیکھیں گے بہت اچھے سے لیکچرز لیں گے ایک ایک پوائنٹ کو کلیئر کریں گے تو انشاءاللہ ایسا ہو گئے نہیں کہ آپ ناکام ہوں ہمارا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس عالموس ایک سے ڈیڑھ ماں کا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم all life guidance دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمارے students کے groups چلتے رہتے ہیں اور students کے جو questions وغیر ہیں وہ آتے رہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ reply کرتے رہتے ہیں lectures کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ lectures کی جو recording ہوتی ہے وہ میں بہت short سی ویڈیوز بناتی ہوں خیر دو تین منٹ کی تو نہیں ہوتی پندرہ منٹ کی بیس منٹ کی اتنی ہی ویڈیو ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے short ویڈیو کا کہ میں ہمیشہ to the point بات کرتی ہوں میں کبھی بھی بات کو گھسید کے لمبا چوڑا نہیں کرتی کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو اکثر ویڈیوز ملیں گی وہ بہت زیادہ بات کو بہت لمبا کیا جاتے ہیں ایک نکتے کو کوئی دس وار بتایا جاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ student کا جو interest level ہے وہ کم ہو جاتے ہیں میں خود بزاتے خود میں personal یہ اگر میں دیکھوں تو میں بھی لمبی لمبی ویڈیوز نہیں دیکھ پاتی میں لمبے چوڑے لیکچرز نہیں دیکھ پاتی میری حد جو ہوتی ہے وہ بیس منٹ ہوتی ہے یا پندرہ منٹ اس سے اوپر میں بور ہو جاتی ہوں تو یہی سوچ کے میں نے یہ طریقہ اپنایا کہ اپنے students کو میں نے short lectures دینے ہیں to the point دینے ہیں آسان انداز میں سمجھانا ہے تاکہ ان کو بہترین انداز میں سمجھا سکے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ میرا بڑھانے کا انداز بہت پسند آئے گا اور آج تک کبھی بھی مجھے اس معاملے میں الحمدللہ کوئی شکایت نہیں ملی کہ کسی بچے کو میرا لیکچرز سمجھ نہ آیا ہو ٹھیک ہے اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے شروع کے کچھ lectures digital marketing والوں کے ساتھ کے lectures ہیں because digital marketing جو ہے وہ ایک بہت بڑا level ہے social media marketing اسی کی ہی ایک برانچ ہے social media marketing digital marketing کی ہی ایک برانچ ہے اور جب ہم digital marketing کے lectures لیتے ہیں تو شروع میں first میں ہم ان کو social media marketing ہی سکھاتے ہیں پہلے کچھ lectures آپ کے سیم ہوں گے پھر آپ کے lectures الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ mobile والے بچے ہیں اور وہ ان کے پاس laptop وغیرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کے lectures الگ record کیا جاتے ہیں اور آپ سب کے lectures الگ record کیا جائیں گے اس کے علاوہ روزانہ ساڑھے آٹھ نو بجے آٹھ بجے اتنے بجے lecture آ جائے کرے گا انشاءاللہ آپ لوگوں نے دل لگا کہ اس کو سننا ہے توجہ سے سننا ہے کوئی بھی question ہو تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے گروپ میں میں موجود ہوں آپ کی admin میری coordinator میں ہم خدیجہ نیازی صاحبہ موجود ہیں اس کے علاوہ دو تین اور ہمارے students وہاں پہ موجود ہوں گے میں ان کو آپ سے introduce کروا دوں گے آپ کے سارے questions وغیرہ کا وہ reply کریں گے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی student question کرے اور آدھے گھنٹے سے زیادہ یا ایک گھنٹے سے زیادہ اس کو late کیا جائے اس کو reply دینے میں اور یہی ہماری 24x7 کی sport اور all life کی sport ہی ہمارے ادارے کو ہمارے پڑھانے کے طریقہ گار کو دوسرے اداروں سے ممتاز بناتی ہے کہ ہم لوگ ہر ٹائم students کے لیے available ہوتے ہیں first time میرا university کا ہوتا ہے آپ لوگ مجھے personal inbox کر سکتے ہیں لیکن first time میں آپ لوگ کوشش کیجئے گا مت کریں because میں university میں ہوتی ہوں اور وہاں پہ jammers لگے ہوتے ہیں ہمارے signal نہیں آ رہے ہوتے میں نے جیسے کہ بتایا اپنی routine میں میں شام چار بجے واپس آتی ہوں اس کے بعد جو ہے کچھ گھر کا تھوڑا بہت کام اور پھر اس کے بعد میں آ جاتی ہوں بچوں کو پڑھانے کی طرف اور in activities کی طرف اپنے digital marketing کے اور اس کے علاوہ clients اور projects وغیرہ جو handle کرنے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو بھی reply کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ میری team موجود رہے گی وہ میرے ہی سکھائے گئے بچے ہیں آپ لوگ کے most senior وہ آپ لوگوں سے most senior ہیں وہ آپ لوگ کے ہوں سمجھ آپ لوگ کے وہ teachers ہی ہوں گے کہ definitely وہ آپ کی problems کو solve کریں گے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی issue آتا ہے آپ لوگوں نے بلا جھجک پوچھ رہے ہیں پوچھیں گے نہیں تو سیکھیں گے نہیں السوال و نصف العلم سوال آدھا علم ہے آپ پوچھیں گے ہم بتائیں گے آپ نہیں پوچھیں گے آپ سیکھ نہیں پائیں گے اس کے علاوہ ایک اور rule ہمارے گروپ کا یہ ہے کہ اگر ایک تو rule یہ ہے کہ اگر آپ پہلے پانچ سے آٹھ second rule ہمارا یہ ہے کہ گروپ میں سے کوئی بھی ممبر کسی female member کے یا کسی male member کے گروپ میں نہیں جائے گا یعنی آپ کا ایک دوسرے کے inbox میں جانا کا تعان منہ ہے totally منہ ہے یہ میں سختی سے منہ کرتی ہوں کیونکہ male female ہم ایک ہی گروپ بناتے ہیں ہمارے پاس زیادہ capacity نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ زیادہ الگ گروپس بنا سکیں اور اتنے teachers جائیں وہ اتنے زیادہ بچوں کو اس وجہ سے ہم لوگ اکٹھے گروپس بنا دیتے ہیں لیکن آج تک الحمدللہ ہمارے دارے سے کسی کوئی شکایت نہیں ملی کہ کسی بھی بچے نے کسی دوسرے بچے کے inbox میں جا کے کسی بچی کو تنگ کیا ہو بگوز ہمارے پاس سلجھے ہوئے لوگ آتے ہیں پڑے لکھے لوگ آتے ہیں اور ایک طرح سے معاشرے کے محضب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اپنے آنے والا کل بدلنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے خود کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے تو آپ لوگوں نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی ممبر کسی دوسرے کے inbox میں نہ آ جائے اگر آپ جائیں گے تو اگر صدرہ نصیم یہ حصول رکھ سکتی ہے کہ آپ کو مطمئن نہ ہونے کی صورت میں فلی فیس ریفنڈ کر سکتی ہے تو میں یہ بھی حصول رکھ سکتی ہوں کہ آپ کو بغیر فیس کے گروپ سے بلوک کر دیا جائے گا گروپ سے ریموو کر دیا جائے گا اور آپ کی فیس بھی ادارہ ضبط کر لے گا آپ کو واپس نہیں ملے گی سو آپ نے اس رول پر سختی سے عمل درامت کرنا ہے اور اس چیز کے معاملے میں ہمیں شکایت نہیں دینی اس کے علاوہ لیکچرز آپ لوگوں کو لنک کی صورت میں دیے جائیں گے ہمارے یوٹیوب چینل پہ لیکچرز پرائیویٹ اپلوڈ کیے جاتے ہیں سب جن کو لنک ملتا ہے انہیں کے پاس آتے ہیں وہ لنک سے آپ ڈارک یوٹیوب پہ جاؤ گے اور آپ ہمارے لیکچرز دیکھو گے اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ نے لیکچرز کی لنکس کہیں اور آگے شیئر نہیں کرنے کیونکہ اس کی فیس آپ نے ادا کی ہے یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے ٹھیک ہے اور ہم ہم نہیں دیکھ رہے ہر ایک بندے کو کہ کون کہاں بھیج رہا یا نہیں بھیج رہا یہ اللہ کا معاملہ اور آپ کا معاملہ ہے یاد رکھیں اگر آپ امانت میں خیانت کریں گے تو آپ کے رزق سے برکت ہٹا لی جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہماری ایک ملکیت میں ہیں ہمارے لیکچرز اور ہماری ملکیت آپ کے پاس امانت ہے اور اور ہم شور کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے اس کے علاوہ مزید میں اب کیا کموں مزید آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور لیکچر بھی آپ لوگوں کو ساتھ مل جائے گا انشاءاللہ تو آپ لوگ نے پھر لیکچر دے کے اپنا فیڈبیک ضرور دے دینا ہے جب آپ لوگ فیڈبیک دیتے ہو آپ کو سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا تو اس سے ٹیچر کو بہت زیادہ بہت زیادہ